پولیس کا اپرادک تطووں کے خلاف ایکشن ہوا ہے وشیش ابھیان چلا کر ایک ترجن بدماشوں کو گرفتار کیا گیا ہے سارفجنکستان اور پارکوں میں دابش دے کر یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اور دالہ باڑی چھتر سے چھے کشورپورا سے دو نایپورا سے دو دیوگ نگر سے ایک اور جباہن نگر چھتر سے ایک گرفتاری ہوئی ہے تو کوٹا پہلی سٹی ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ کوٹا میں گرفتاریاں کی گئی ہیں اور دابش دے کے پولیس نے گرفتاری کی ہے آپرادک تطووں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے اور وشیش ابھیان چلا کر ایک درجن بدماشوں کی گرفتاری ہوئی ہے سارفجنکستان اور پارکوں میں دابش دے کر یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اور دالہ باڑی چھتر سے چھے کشورپورا سے دو نایپورا سے دو دیوگ نگر سے ایک اور جواہن نگر چھتر سے ایک گرفتاری ہوئی ہے جو ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں میڈے خبر ہے اور ہمارے ساتھ شاکر علی ہمارے سمباداتا جڑ گئے ہیں جن سے ہم بات کریں گے اسی سلسلے میں شاکر بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے کشورپورا سے دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے یہ آخر گرفتاری ہوئی کیسے اور کیسے پولیس نے دابش دی اس کے بارے میں پورا ایک مطلب وشیش روپ سے کیسے کیا گیا اس کے بارے میں ہمارے درشنگوں کو بتائیے یہ دیکھیں کوٹا پولیس نے ایک وشیش ابھیان چلایا ہے اور اس ابھیان کے تحت جو سارجنگ استانوں پر دیر رات تک اپرادک تتو جو ہے جمع رہتے ہیں نشے کی سامگری کا عدان پردان کرتے ہیں نشا کرتے ہیں اس پر یہ انکش لگانے کی پہلے کوٹا شہر کی جو ایس پی ہیں امرتہ دوہن انہوں نے یہ ایک وشیش ٹیم گٹھت کیے اور یہ ٹیم میں جو ہے تھانے وائز جا کر کے ان علاقوں میں جا کر دبش دے رہی ہے جہاں پر جو ہے رات کے سمعے میں جو ہے اپرادک تتو کے لوگ جو سنسان علاقوں میں کھڑے رہتے ہیں اور اس بیچ جو ہے کئی ساری اپرادک وارداتوں کو انجام بھی دیا جاتا ہے بیتے دنوں کوٹا میں جو ہے کئی ساری چوری کی وارداتیں بھی سامنے آئی ہیں اس کے اس کو لے کر بھی یہ بھی آنے ہیں اس کے علاوہ نشے کی حالت میں جو ہے کئی ساری بار اپرادک گھٹنائیں بھی سامنے آئیے اس کو لے کر بھی یہ بھی آنے ہیں اور پل ملا کر جو ہے رات کے اندھیرے میں جو لوگ اپنے گھروں سے بہار سنسان علاقوں میں پارکوں میں یا ان جگہوں پر رہ کر کے غلط گتی ویڈیوں میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ بھی آنے چلایا جا رہا ہے اور اس بھی آنے کا پرنام بھی جو ہے سار تک نظر آ رہے ہیں دادا باڑی کشورپورا ادیوگ نگر رامپورا کوتوالی نیاپورا تمام جو تھانہ علاقے ہیں ان سبھی علاقوں میں اس ابھیان کو پرمکتا سے چلایا جا رہا ہے اور ایس پی کا کہنا ہے کہ ابھیان لگتار جاری رہے گا جے شاکر اسی پہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ایس پی کا اس پہ کیا کہا رہا ہے ہاں شاکر اسی پہ آپ پر آنا چاہوں گا جیسے آپ نے بتایا ہے کہ مہا پر جو سپریٹینٹن اوف پولیس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا ابھیان ہے وہ جاری رہے گا اور کون کون سے علاقے اگر ہم سپیشلی بات کریں کوٹا کی اور کون کون سے علاقوں میں دابج دے کر پولیس گرفتاری کر سکتی جی دیکھئے کوٹا پولیس کا یہ جو ابھیان ہے یہ پورے تمام جو پولیس تھانے ہیں بیس سے زیادہ کوٹا میں پولیس تھانے ہیں ان سبھی تھانوں علاقوں میں یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی جو پولیس نے جو ہے بائیک بائیکرز گینگ جو ہے اس پر شکنجا کسا تھا جو بائیکرز جو ہے تیج سپیڈ میں بائیک پر اسٹنڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کو جو ہے گرفتار کیا تھا ان کی بائیک برامت کی تھی اور اب یہ ایک وشیش ابھیان یہ چلایا جا رہا ہے کہ کوٹا شہر کے جو کئی سارے علاقے ہیں پورش علاقے ہو یا پرانے شہر کا علاقہ ہو وہاں پر رات کے اندھیرے میں کئی بار جو ہے اپرادک تتو جو ہے جمعورہ لگائے رہتے ہیں وہاں پر نشا کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر انکوش لگ سکے اپرادک گھٹناوں پر کنٹرول کیا جا سکے اس کو لے کر کے یہ ابھیان چلایا گیا ہے اور اس ابھیان کا اثر بھی نظر آ رہا ہے ایک ہی دن میں جو ہے ایک درجن سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اب یہ ابھیان کیونکہ لگتار جاری رہی رہنا ہے تو جائی طور پر جو ہے اپرادوں پر انکوش لگی گا آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم پناہ آپ کے پاس لوٹتے ہیں